جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں جیپینیز اور کوریان مہلائیں چاول کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اپنے سنا ہوگا ان کے بال بڑتی عمر میں بھی کالے لمبے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ یہ استعمال کرتی ہیں چاول جس طرح سے چاول ہماری بڑتی عمر کے نشان کو کم کرتا ہے اسی پرکار بڑتی عمر میں سفید بالوں کو بھی یہ روکتا ہے چاول ایک ایسا انگریڈنٹ ہے جو سبھی گھروں میں پایا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی چاول سے ایک ایسا ہیئر پیک جسے لگانے کے بعد آپ کہیں گے واہ یہ تو کمال ہو گیا تو کیسے اسے پرپیر کرنا ہے کیسے اسے بنانا ہے کیا کیا ان میں کوالٹیز ہیں کیا پاورڈرز میں مکس کرنے ہیں اس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ چاول کو واش کرنا ہے بکوز چاول میں دھول مٹی گندگی ہوتی ہے جب بھی ہم اسے شاپ سے لے کے آتے ہیں جب ہم اسے استعمال کریں تو اسے اچھے سے واش کرنا چاہیے ساف کرنا چاہیے کیونکہ چاول کے اوپر ایک پولش کی ہوئی رہتی ہے جسے اتارنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ آپ اچھے سے سے دو سے تین دفعہ واش کیجئے اور اس کا کلر آپ دیکھیں گے سٹارٹنگ میں جب آپ واش کرتے ہیں تو کلر چینج ہو جاتا ہے اس طریقے کا وائٹش آپ کو یہاں پہ کلر نظر آئے گا اسے آپ کو سٹرین کر لینا ہے پھر اینے در سے پانی ایڈ کر کے اسے دو سے تین بار اچھے سے کلین کرنا ہے اور باقی جو آپ کا پانی بچ جاتا ہے اسے آپ کو فیکنا نہیں ہے آپ کو اسے اپنے پلانٹ میں گمبلوں میں پیڑ پودھوں میں ڈال دیجئے یہ خات کا کام کرتی ہے ساتھ ہی اگر آپ کے پیڑ پودھوں میں کیڑے لگ گئے ہیں پتیوں میں کیڑے لگ گئے ہیں اس کو بھی یہ دور کر دیتی ہے تو اس پانی کو بلکل بھی ویسٹ نہ کریں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ریمیڈی کی طرف تو یہاں پہ چاول کو اچھے سے کلین کر لیا ہے واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ کے برابر ایک بول جو ہے آپ کو یہاں پہ چاول لینا ہے یا اپنے بالوں کی لنڈ کے کارڈنگ بھی آپ چاول لے سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو اگین سے اس میں ایک گلاس پانی ڈالنا ہے تو ایک گلاس پانی آپ کو یہاں پہ اگین سے ڈالنا ہے اور اس کے بعد چاول کو ڈھک کر کے کم سے کم تین گھنٹے کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے تاکہ جو چاول ہے وہ اچھے سے بھیگ جائے اچھے سے فول جائے سوکڈ ہو جائے پانی کے ساتھ اپنے ایکسٹریکٹ اپنے ایسنس اپنے گودنیس اس پانی میں ڈال دیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تین گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کافی جیدہ سوفٹ ہو گیا ہے اور جب چاول آپ کا فنگر سے ہی اس طریقے سے ٹوٹنے لگ جائے تب آپ سمجھ جائے کہ آپ کا جو چاول ہے وہ بہت ہی اچھے سے سوکڈ ہوا ہے بہت اچھے سے فول گیا ہے اب آپ کو اسے سٹرین کرنا ہے تو اگین سے ہم اسے سٹرین کریں گے اور اس کا جو پانی ہے وہی آپ کو یہاں پہ استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ پانی نکال لیں گے اور میں یہاں پہ آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اس لئے پانی کو میں یہاں پہ دو الگ الگ بول میں ڈیوائٹ کرے ہوں باقی جو چاول بچتا ہے آپ اسے کوکنگ کے لئے استعمال کر سکتی ہیں اسے ڈرائی کر کے پھر سے یوز کر سکتی ہیں تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی ایزا ہیئر ٹونر ایزا ہیئر سیرم آپ کے بالوں کے لئے یہ آپ کے بالوں کی لمبائی کو بڑھانے کے لئے بھی آپ کے بالوں کو ہیلڈی کرنے کے لئے آپ کے بالوں کو مصبوط ہی بردان کرنے کے لئے ہے تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے کیمفر کیمفر اس لئے کیونکہ یہ تاثیر کا تھنڈا ہوتا ہے اور یہ ہمارے سکیلپ کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے گرمیوں میں سکیلپ میں جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اگر آپ پورگ استعمال کرتی ہیں اپنے بالوں میں تو بہت زیادہ نہیں چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو لینا ہے اور ہاتھوں سے ہی اچھے سے اسے پریس کر دیں گے تو بہت ہی ایزلی ہے پاورڈر بن جاتا ہے آپ چاہے تو پوجا مندر میں استعمال ہونے والا جو کپور ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اتنا آپ کو یہاں پہ لینا ہے اور پریس کر کے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے کیسٹر اوائل یعنی کی ارنڈی کا تیل کیسٹر اوائل بہت زیادہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کیسٹر اوائل بالوں کو مضبوطی پردان کرتا ہے کیسٹر اوائل آپ کے بالوں کا جھڑنا روٹنا بھی کم کرتا ہے آپ کے بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے آپ کے بالوں کی چمک کو بڑھاتا ہے آپ کے بالوں میں جان ڈالتا ہے آپ کے بالوں کی لمبائی بڑھاتا ہے ایک طریقے سے کیسٹر اوائل آپ کے بالوں کی عمر کو بڑھاتا ہے بہت ہی جیادہ فائدہ پہنچاتا ہے آپ کو ایک چمچ کیسٹر اوائل کا لینا ہے چونکہ ہم نے اس میں چاول کا پانی میکس کیا ہے اور پانی کی قانٹیٹی زیادہ ہے تو ایک چمچ آپ کو یہاں پہ کیسٹر آئل لینا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے اچھے سے میکس کرنا ہے میک شور رہیں کہ آپ نے بہت ہی اچھے سے میکس کیا ہے اس میں جو ہم نے کپور ایڈ کیا ہے وہ بھی بلکل میکس ہو جانا چاہیے پانی کے ساتھ بلکل اس میں کوئی بھی دردرہ پن نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے میکس آپ جب کر لیں گے اس کے بعد آپ کو اسے ایک سپری بوٹل میں یا نارمل از اپ بوٹل میں اسے ٹرانسفر کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بلکل ہی اسے میکس کر لیا ہے اس میں بلکل بھی آپ کو کہیں بھی کیمفر کپور کے دانی نہیں دیکھ رہے ہیں اور بس اسے میکس کرنے کے بعد ایک آپ کو سپری بوٹل لینا ہے اور اس میں اس طریقے سے آپ کو رکھ لینا ہے جب بھی آپ نہانے جاری ہو اس کے ایک گھنٹے پہلے بالوں میں سپری کریں گے اچھے سے مساج کیجئے اور اس کے بعد واش کر لیجئے اپنے بالوں کو بلکل نیچرل طریقے سے یہ ہیئر ٹونر از ا سیرم ہے تو یہ ہمارا فرسٹ پیک یہاں ریڈی ہوا اب بڑھتے ہیں نیکس سیکنڈ پیک کی طرف تو اس کے لیے اگین سی دوسرا بول لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے پاوڈر پاوڈر میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ لینا ہے مورنگا لیفز پاوڈر یعنی کی سہجن کی پتیوں کا پاوڈر سہجن کا پیڑ آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا راستوں میں اور بہت سے لوگ گھر میں بھی سہجن کا پیڑو کھانا پسند کرتے ہیں کافی لمبا پیڑ ہوتا ہے اور اس کا جو فل ہوتا ہے جسے ڈرم سٹک کہتے ہیں اس کی سبجیاں کھانا لوگ بہت پسند کرتے ہیں مورنگا لیفز آپ کے پریمچور ہیڑ کے لیے براؤن ہوئے ہیئر کے لیے سفید بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال اسکن کے لیے بھی کیا جاتا ہے یعنی یہ دونوں طریقے سے یوز آتی ہے آپ کے بالوں کے لیے بھی اور آپ کی اسکن کے لیے بھی تو آپ کو اس کی قوانٹیٹی دو چمچ کے قریب اس میں ایڈ کرنی ہے چاول کے پانی میں ویٹیمنز, منرلز, پروٹین, فائبر, فونل ایک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ڈیمیج ہیئر کو رپیر کرتے ہیں اور پریونٹ کرتے ہیں ہیئر کو فیوچر میں ڈیمیج نہیں ہونے دیتے ہیں بالوں کی جھوٹ کو بڑھاتے ہیں بالوں میں پراکٹک چمک بڑھاتے ہیں بالوں کو جڑوں سے healthy اور strong بناتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو naturally کالا بناتے ہیں تبھی تو Japanese and Korean مہلائیں اپنے بالوں میں چاول کا اتنا زیادہ استعمال کرتی ہیں اپنے بالوں کو soft کرنے کے لیے چمک بڑھانے کے لیے اور بالوں کو healthy کالا بنانے کے لیے اسے اچھے سے آپ کو mix کر لینا ہے mix کرنے کے بعد آپ کو ایسے add کرنا ہے میرا فیوریٹ ہمیشہ کی طرح آملا پاوڈر جو کی آپ کے بالوں کی ہر ایک سمسیاں کو پوری طریقے سے ختم کرتی ہے چاہے آپ کے بالوں کو سفید سے کالا بنانا ہو بالوں کا جھڑنا روکنا ہو یا پھر بالوں کی لمبائی کو بڑھانا ہو اسے بھی آپ کو مورنگا لیفز پاوڈر پلس چاول کے پانی کے ساتھ اچھے سے میکس کر لینا ہے میک شور رہیں کہ آپ کا جو پیسٹ ہے وہ بلکل فائن پیسٹ رہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے بھرنگ راج پاوڈر بھرنگ راج پاوڈر بھرنگا پاوڈر بھرنگ راج یا اس کا اوئل آپ استعمال اگر نہیں کرتی ہیں تو آج سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں بھرنگ راج پاوڈر کو آروید میں سفید بالوں کے لیے رامبار مانا گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی نیشنلی طریقے سے آپ کے سفید بالوں کو چاہے کم عمر میں ہو رہے ہوں یا پھر آپ نے بہت زیادہ ڈائی یا کلر کا استعمال کیا ہو اور آپ کے بال اس سے سفید ہو گئے ہو اس کے لیے بہت ہی اثردار اثرکارک ہوتی ہے اسے بھی آپ کو دو چمچ لینا ہے اور اچھے سے ان دونوں ہی چیزوں میں میکس کر لینا ہے اس طریقے سے پیسٹ بنا کے آپ کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑنا ہے اور اپنے بالوں میں لگا لینا ہے دو گھنٹے تک بالوں میں لگا کے رکھئے اور ہیئر واش کر لیجئے ایوننگ میں آئلنگ کیجئے نیکسٹ مورننگ شیمپو کیجئے ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا یقین مانئے ڈاکٹر بھی اسے ریکمنٹ کرتے ہیں اپنے بالوں کے لیے امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیئے فر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بائے بائے take care اپنا دھیان رکھیں